وَهِنَ اِذٍّ لَا يُتْلَقُوا اَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَةِ اِذْ لَا صِفَتَ لَهُمْ يَقْتَدِرُونَ بِهَا عَلَى الْاستِقْلَالِ بِعِلْمِهِ وَعِذًا هُمْ مَا عَلِمُوا وَإِنَّمَا عُلِّمُوا مَا عَلِمُوا إِنَّمَا عُلِّمُوا یہ تین سو تیرہ صفحہ ہے دوسری جلد یہ مکتب سوہیل اکیڈیمی والوں نے چھاپا ہے اِنَّ عِلْمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ انبیاء اور اولیاء کا علم انما ہوا بِعِلَامِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ یہ اللہ کے بتانے سے کہ اللہ ان کو بتا دیتا ہے وَعِلْمُنَا بِذَلِكَ اِنَّمَا وَبِعِلَامِهِمْ لَنَا اور ہمیں جو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے یہ انبیاء کے بتانے سے کہ انبیاء ہمیں بتا دیتے ہیں اور اولیاء ہمیں بتا دیتے ہیں لیکن ہمارا علم اور نبیوں کا علم اور بزرگوں کا علم یہ سارا کا سارا وَحَاذَا غَيْرُ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى یہ اللہ تعالیٰ بلا علم نہیں ہے یعنی اس میں تغایر ہے وہ علم غیب اللہ تفرد بھی جو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ متفرد ہیں وَوْصِفَتُ مِنْ صِفَاتِ الْقَدِيمَةِ جو اللہ کی صفاتِ قَدِيمَا ازالیہ دائمہ ابدیہ میں سے ہے اور اللہ کی وہ صفت جو کی تغیر اور سماتِ حدوث حدوث کی علامات اور نقص اور مشارکت شرکت سے اور ان قسام سے پاک ہے اللہ کا جو علم ہے وہ ایک ہے بل ہوا علم واحد اللہ کا ایک علم ہے علم ابھی جمعی المعلوماتیں وہ سارے معلومات کو اسی سے جانتا ہے وہ معلومات ان کے کلیات اور جزیات ماکان ان میں سے ہوں یا ما یکون ہوں لئے سبی ضروری ان اللہ کا علم بدھی بھی نہیں ہے کسبی بھی نہیں ہے ولا حادث ان حادث بھی نہیں ہے بخلاف علم سائر الخلق بر خلاف باقی مخلوق علم کے اذا تقرر ذالکہ جب یہ بات ثابت ہو گئی فَعِلْمُ اللَّهِ الْمَذْكُورُوا اللہ کا وہ علم الَّذِي يُمْدَهُ بِهِ جو کہ قابل ستائش ہے اور وَأُخْبِرَ فِي الْآیَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ اور دو آیتوں میں جو اس کی خبر دی گئی ہے بِعَنَّهُ لَا يُشَارِكُوا فِي اَحَدٌ کہ اس علم میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے فَلَا يَعْلَمُوا الْغَيْبِ إِلَّا هُوَا صرف اللہ ہی جانتا ہے غیب وَمَا سِوَاوَا اللَّهِ كِي عَلَاوَا اِن عَلِمُوا جُزْيَاتِ مِّنُوا اگر کچھ لوگ جزیات کو جانتے بھی ہوں تو فَوَا بِعْلَامِهِ وَإِطْلَاهِ لَهُمْ وہ اللہ کے بتلانے سے اور اللہ کی اطلاع سے ہیں لیکن اللہ جب کسی کو کچھ بتائے تو لَا يُطْلَقُوا وَهِينَذٍ لَا يُطْلَقُوا أَنَّمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ یہ جائز نہیں ہوگا کہ اطلاع کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ شخص غیب جانتا ہے اس کو علم الغیب نہیں کہا جائے گا اِذْ لَا صِفَتَ لَهُمْ اس لیے کہ انبیاء کے پاس کوئی ایسی صفت نہیں ہے يَقْتَدِرُونَ بِهَا عَلَى الْاستِقْلَالِ بِعِلْمِهِ کہ اس صفت کے ذریعے سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مستقل عالم الغیب ہے اسی طرح وَأَيْزَنْهُمْ مَا عَلِمُوا انبیاء علم غیب جانتے نہیں ہیں انما علمو ان کو تو سکھایا جاتا ہے تو تعلیم غیب اور ہے امباء غیب اخبار غیب اور ہے اور علم الغیب اور ہے اے مولانا گل اور بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا بیٹھ جاؤ بھئی اگر نبی اللہ کے بتانے سے عالم الغیب بنتا ہے تو صحابہ پھر عالم الغیب کیوں نہیں نبی کے بتانے سے پھر تابعین وہ نبی صحابہ کے بتانے سے کیوں عالم الغیب نہیں تابعین وہ کیوں عالم الغیب نہیں تابعین کی بتانے سے اور اس طرح ہم لوگ بھی عالم الغیب ہوں یہاں ایک بات جو انہوں نے کی کہ اللہ کا علم ایک ہے اور اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام معلومات کو کلیات کو جزیات کو ماکان و مایکون کو جانتا ہے یہ وہی آپ کی منطقی بات ہے کہ علم مقولِ قیف میں سے ہیں اور مقولِ قیف لا یقتزل قسمتا واللا قسمتا فی محل ہی اقتزان اولیا مختصر معنی کی عبارت ہے یہ مقولِ قیف میں سے ہے اور مقولِ قیف مقتزی قسمت بھی نہیں ہے اور مقتزی عدم قسمت بھی نہیں ہے مل گئے علم میں فی نفسی وحدت ہے اللہ کے اور اس میں تقسیم نہیں ہے چونکہ مقولِ قیف میں سے ہیں اور مقولِ قیف میں میں ارز کر رہا ہوں کی تعدد نہیں ہوتا متعلقات کے اعتبار سے تقسیم ہو ایک الگ مسئلہ ہے یہ مولانا وہی مقولِ قیف ہے اللہ نے غیر مقلدوں کو تو اندھا بنایا ہے لیکن ایمان کو جو مرکب کہتے ہیں صرف اتنی سی بات ان سے پوچھو کہ مرکات تو آپ نے پڑھی ہے ایمان مقولِ قم میں سے ہیں یا مقولِ قیف میں سے ہیں تو کوئی بے غیرت غیر مقلد ہوگا وہ بھی کہہ گا کہ مقولِ قیف میں سے ہیں سمجھے تو پھر کہو کہ مقولِ قیف میں ترقیب کان سے آگئی صرف اتنی سی بات ہے اور آج تک کوئی غیر مقلد نہ پیدا ہوا کہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں اور نہ کوئی ماں اس طرح کوئی بیٹا پیدا کرے گی یہ وہ سوال ہے جو حضرت شیخ الہندر رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا تھا اور یہ جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو فارغ کر دیا ہے چونکہ علم سے اور سمجھ سے لیکن اتنی بات تو ضرور کہیں گے کہ مقولِ قم میں سے نہیں ہے مقولِ قیف میں سے مقولِ قیف میں سے ہے تو اس میں ترکیم کس طرح آگئی کی ایمان مرکب ہے سمجھیں مولانا تو یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لیسے بی ضرورین ولا قسبین ولا حادث علم غیب بدھی اور قسبی اور حادث نہیں ہوتا جیسے کہ اللہ کا علم ہے وہ خود حاصل شدہ ہوتا ہے خود حاصل ہے وہ اس کو اور جو دوسرے سے علم حاصل کیا جائے واسطہ سے ذریعے سے تو اس کو علم غیب کوئی کہتا ہی نہیں اور پھر مسئلہ حسان ہے اتنی سی بات اس کو بھی نوٹ کرلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب ہے بواسطة الحواس یا بدون الحواس یعنی جو علم نبی کو حاصل ہے وہ بواسطة الحواس ہے یا بدون الحواس کوئی کہ غیرت غیرلوی کہہ کہ بدون الحواس جبریل بتائے گا آپ قوت سامیہ سے اس کو سنے گا اور اندرونی جو حواس ہے قوتِ حافظہ ہے ذاکرہ ان سے اس کو یاد رکھے گا یہ سارے کے سارے جس میں حواس استعمال ہوں وہ علم علم الغیب اس کو نہیں کہتے وہ غیب نہیں اس لئے نبراس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علم الغیب تو خدا کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے لیکن اس کو کوئی کسی کے لئے ثابت مانتا ہے کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ غیرللہ بھی جانتا ہے وہ بھی کافر ہے اور جو اس کی تصدیق کرے گا وہ بھی کافر ہے زین الدین موجود ہے موجود ہے نکل گے نا موجود ہے تو یہ عبارت ذرا نوٹ کر لینا یہ نبراس کی عبارت ہے سمجھے بے جانتا ہے تاکہ علم غیب کا کوئی غیر خدا کے لئے دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے جو اس کی تصدیق کرے وہ بھی کافر ہے سمجھتا ہے حضرت یہ وہ لوگ ہے جب ان سے جب بات کی جاتی ہیں تو مفتی محمود نے کافر کیوں قرار نہیں دیا میرے والد ہیں مفتی محمود کے جوتیوں پہ قربان ہو خدا کے قسم یہ عقید ہے لیکن مفتی محمود صاحب نبراز کے برابر کا ادمی نہیں ہے سمجھے مولانا فضل الرحمن صاحب نبراز کے برابر کا نہیں ہے کروڑوں جمک کرو شیرانی خدا کی قسم کی صاحب نبراز کے برابر کے نہیں ہے سمجھتا ہے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس وہبی علوم تھے نوجوانی میں انتقال ہو گیا اس پر اکابرین کا اتفاق ہے کہ وہبی علوم عبدالعزیز الفرحار وی رحمت اللہ علم اور یہاں تک بھی کہتے ہیں حضرت نے بھی مجھے یہ بات بتائی مفتی عبدالشکور ترمیزیر عمد اللہ علی نے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اکابرین کہتے ہیں کہ جب اس کے قبر پہ آدمی چلا جاتا ہے تو عجیب سی یہ قیفیت حاصل ہوتی جو کسی بزرگ کو اللہ نے یہ دی بھی نہیں بڑے آدمی تھے سمجھے مولانا عبدالعزیز نے دعویٰ کیا کہ پانچ سو علوم سے بھی زائد علوم ہیں پانچ سو تکشا عبدالعزیز نے بھی بات کی فرماتے ہیں کہ پانچ سو سے زائد علوم ہیں جن کو میں جانتا ہوں مولانا عبدالواحد رحمت اللہ علی نے اس کی تردید کی فرمائے یہ بندہ بکتا ہے فرمائے یہ بندہ بکتا ہے اکابرین نے زیادہ سے زیادہ پانچ سو علوم تک کہا پانچ سو سے زائد علوم کون سے ہوتے ہیں بکتا ہے یہ عبدالعزیز کو غصہ آیا تقریباً ساٹھ سوالات لکھ کر کے بھیجے فرمائے اپنے بند پانچ سو سے اس کا جواب نکالو زمین میں آسمان و زمین میں تلاش کرو اور وہ جو پانچ سو علوم کی جو گانا گا رہے ہیں کسی بھی علم کے ساتھ ان سوالات کو جوڑ دو ان کے جوابات کو جوڑ دو اگر آپ کے نامزد کردہ پانچ سو علوم کے ساتھ ان کا جوڑ بیٹھ جائے اور مطابقت آ جائے تو سبحان اللہ میں ہارا اور میں بک رہا ہوں اور اگر پانچ سو علوم میں سے کسی کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بیٹھیں تو پھر ان پانچ سو سے باہر نکل کر کے ان کا جواب پھر میرے پاس آ جانا میں دے دوں گا یہ پانچ سو میں نہیں ہیں پھر مان لینا کہ نہ چھیڑ ملنگانو کتے پہ اٹھنگانو یہ اس معمولی عمر کے اندر اللہ نے تو مولانا عبدالوائد رحمت اللہ علیہ نے ہتھیار ڈال دیئے کہنے لگے ہم سے غلطی ہو گئی یہ جس طرح جو بولتا ہے جو سوالات اٹھائے تو ہم نے نہ سنا ہے نہ اس کا تصور کر سکتے بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا آپ جام فاروقی کی کسی مدرس دار علوم بینوری ٹاؤن کے کسی مدرس کو کہیں کہ ام آباد کے اندر کئی ترقیبیں لاکھوں ترقیبیں ہیں تو اس کو مانے گا لیکن جو دماغ والے لوگ ہوتے ہیں جیسے اللہ موسیٰ خان رحمت اللہ علیہ النجم الساد فی تحقیق ام آباد ان کا رسالہ دیکھو کہ اس نے لاکھ سے زائد بھی کتنے لاکھ اس نے لکھا ہے ترقیبیں اس میں دماغ ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے کتاب موجود ہے اس کو دیکھو کون کہے کہ تین چار ہزار صفحات جو ہے نا لفظ اللہ کے تحقیق پر کوئی لکھے گا اور عرب بھی ہتھیار ڈالیں گے کہ صحابہ سے لے کر آج تک ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے الہیات میں اتنی تحقیق کی ہو نابو حنیفہ کو یہ ہوا نہ کسے اور بزرگ کو خدا نے وہ مولانا موسی خان کے حق میں یہ دیا بس اللہ دیتا ہے تو نہیں پوچھتا کہ یہ کوئی پٹھانے میں اس کو دے دوں اور ابو حنیفہ کو یہ نہیں ملا ہر ایک جب نے ایک خصوصیت ہوتی ہے اللہ دے دیں مولانا یہ ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ غیب جانتا ہے وہ کافر ہیں اور جو اس مدعی کی تصدیق کرے وہ بھی پکا کافر ہیں مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ والتحقیق انل غیب ما غاب عن الحواس سے والعلم ضروری والعلم استدلالی وقد نتقى القرآن بنفع علمه عن من صباه تعالی فمن اددہ انه یعلمه کفر ومن صدق المدعی کفر واما ما علم اللہ اکبر واما ما علم بحاسة او ضرورت او دلیل فلیس بغیب ولا کفر فی دعوہ ولا فی تصدیقه علی الجزم فی الیقین والزن فی الزنی اند المحققین و بہازت تحقیق اندفع الاشکالو فی الامور اللتی یزعمو انہا من الغیب ولیست من ہو لکونہا مدرکتا بس سمعے والبسر والدلیل فاہدها اللہ اکبر مولانا ابگریلوی جو پاڑ پٹی چڑے ہو فاہدها اخبار الانبیائے لئنہا مستفادت من الوحی وَمِنْ خَلْقِ الْعِلْمِ ضَرُورِ فِيهِمْ اَوْ مِنْ اِنْكِشَافِ الْقَوَائِنِ عَلَىٰ حَوَاسِهِمْ یہ وہ جو برخوردار کا جو حاشہ ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا ہے برخوردار خود بریلوی ہے بریلوی ٹیپ قادمی ہے تو نبراز دو آتے ہیں ایک جو امدادیہ والوں نے چھاپا ہے اس کے صفحات پانچ سو بنتے ہی نہیں ہیں میں اس نبراز کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں جس پر برخوردار کا حاشہ ہے اور یہ عبارت برخوردار کی نہیں ہے مولا برخوردار صاحب کی سمجھے بریلوی جن یہ جو عبارت ہے خود حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے حافظ صاحب کی ہے حافظ کے نام سے مشہور ہے درس و تدریس کے ساتھ ان مشاغل کے ساتھ ساتھ نبراز دو مہینے میں لکھا ہے تو یہ برخوردار کا جو حاشہ ہے اسے اعتبار سے اس کے صفحات زیادہ ہے اور پانچ سو سے زیادہ بنتے ہیں ہمارے دار اللفتہ میں اس کا نسخہ رکھا ہوا ہے آپ کے کتب خانہ بھی شاید ہو زرد کا آغاز ہے اس کا اسی کا ہے اب ہوں تو اسی سمجھو فرماتے غیب تحقیقی بات یہ ہے غیب وہ ہوتا ہے کہ جو حواس سے خمسہ ظاہریہ اور حواس سے خمسہ باطنیہ ان سب سے غائب ہو اور وہ علم ضروری سے بھی باہر ہو الگ چیز ہے وہ علم استدلالی بھی نہیں ہے ایک الگ چیز ہے اور وَقَدْ نَتَقَ الْقُرْآنُ بِنَفْيِ عِلْمِهِ اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن نے سب سے غیب کی نفی کر دیئے کہ کوئی غیب نہیں جانتا فَمَنِدْ دَعَنَّهُ يَعْلَمُهُ جو یہ دعویٰ کرے کہ غیب جانتا ہے کفرہ اس کو کافر قرار دیا جائے اس کی تکفیر کی جائے گی وَمَنْ صَدَقَ الْمُدَّعِيَةِ صَدَّقَ الْمُدَّعِيَةِ جو اس مُدَّعِيے غیب کی تصدیق کرے گا کفرہ وہ بھی کافر ہے یہ کیا ہے یہ وہ فتوہ ہے جو اللہ عنوہ شاہ کشمیری کا جو میں نے آپ لوگوں کو اصولوں میں لکھوایا کہ جو آدمی قطعیات کا منکر ہو وہ کافر ہے اور قطعی القفر کو جس کا کفر قطع ہو اس کو کوئی کافر نہ کہ وہ بھی کافر ہے جیسے ابو جہل ہے یہ قطعی القفر ہے اس کا کفر قطع ہے اور اس کو کوئی قفر نہیں قرار دے گا وہ بھی کافر ہوگا اس لیے مولانا بن نوری کی عبارت آپ کو لکھوائی تھی یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر کے کافر بنا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے اور یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ کوشش کر کے ایسے کر کے کسی کافر کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے سمجھے بھائی جن یہ بھی بے غیرتی ہے وہ بھی بے غیرتی لہذا حقائق کو ان کی جگہ پر رکھ دو حقائق الاشیاءیں ثابتت ہو ہر حقیقت کو اس کی جگہ پر رکھو کھینچہ تانی کر کے الفاظ کی حیرہ پھیری سے کسی مسلمان کو کافر بنا دینا ہمارے کابرین نے کہتے تکفیر نہیں کی کیوں نہیں کی ہے سمجھے بھی جان کیوں نہیں کیے اکابر جب یہ کہتا ہے نام نہیں لیتا احمد رضا خان کا نئی مدین مراد احمدی کا نام نہیں لیتا یا کوئی مولوی ہمارا نام نہیں لیتا کسی مسئلہ سے وہ خود جانے اس کا کام جانے سمجھے بھی جان اکابرین نے یہ کہا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یہ کہا اب وہ چاہے منظور بھرتی ہو جائے تب بھی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے شیخ الاسلام نے کہا احمد نہیں نہیں اب وہ کوئی بڑا شیخ الادیز اگر بھرتی ہوگا وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے سمجھتے ہیں یہ اکابرین نے کہا ہے اکابرین یہ کہتا ہے کہ تمام حنفیہ کہتے ہیں وَسَرَّهَ الْحَنَفِيَةُ بِتَكْفِيرِ مَنِعَ تَكَرَ أَنَّ النَّبِيَةَ صَلَّى اللَّهِ علم غیب کا عقیدہ محمد رسول اللہ کے لئے رکھتا ہے اور پکا کافر ہیں اکابرین نے سب فتوہ نے یہ لکھ دیا کہ جو یہ کہتا ہے اپنے نکاح کے موقع پر میرے گواہ اللہ اور رسول ہے وہ کافر ہے کہتے ہیں دو گواہ پیش کرو اپنے نکاح کے وہ کہتا ہے کہ میرے نکاح کے گواہ کونے اللہ اور رسول ہے تو کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا اس لیے کہ رسول کو بھی اس نے حاضر و ناظر سمجھا وہ کافر ہیں اکابر غریب اس طرح کہتے ہیں سمجھے بھئی اگر کوئی اکابر نہ کہے اس کا ذمہ دار کون ہے اب آپ کے فتوہ نے لکھ دیا اور سب کا اتفاق ہے کہ جو مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کریں اس انداز پہ اور تحجد گزاروں کو قتل کریں دین کے خلاف وہ نکلے ان کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا وہ مردود ہیں ایسی سخت عبارتیں ہیں اب ان عبارتوں کو مولی عبدالعزیز نے ظاہر کر دیا لیکن ہمارے بزرگوں میں سے اس وقت کسی نے بھی دسخط نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں فتوہ ہوگی ہے جو مولی عبدالعزیز نے دیا لیکن نہ پنجاب کے کسی نے دسخط کیا نہ سرحد والے کسی نے اس کو کیا نہ ہم کس انداز پہ سے صاف واضح انداز پہ ہم کر سکتے ہیں نہیں ہاتھ کامتے ہیں پاک فوج کے خلاف کوئی بات کرے کیا ہے پاک فوج کے خلاف کوئی بولنا آسان نہیں ہے سمجھے بھی جائے وہ ہو گیا اب تک اللہ نے اس کو بچایا نوجوان لڑکا ہے مجھ سے بھی شاید عمر میں کم ہے میں اور ہم دونوں برابر ہیں اب وہ خدا نے اس کے حصے میں دیا کسی بزرگ کے حصے میں نہیں دیا اللہ نے یہ جرت اور کس فتوہ کو ظاہر کرے تو اس میں کیا کر سکتے ہیں اور جو ظاہر کرنے والے تھے تو وہ روڈ پر ان کے بھیجے بھی اتار دی جو ظاہر کرنے والے تھے تو ان کو بھی بخاری پڑھانا نصیب نہیں ہوا کہ وہ اس طرح مزے لے لیں اور گھومیں پھریں اب اس کو ظاہر کون کرے گا نہ اس کو مولانا فضل امان ظاہر کر سکتا ہے نہ مولانا سمیولک کر سکتا ہے اس کے لئے دل گردہ چاہیے پاک فوج کے خلاف پاک فوج کے خلاف آپ یہ کہیں کہ یہ کٹے کا جنازہ اس کو نہ پڑو یہ آسان ہے کوئی یعنی ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس انداز پہ ان لوگوں نے فتوہ دیا ہے فوجیوں کے خلاف کہ وانا میں مر رہے تو مردار ہو کر مر رہے اور اس نے فتوہ دے دیا ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ سختی برتی ہے تحقیق کرو اس کی تو مولی زاہد ہے یہ جو ہمارے دارالفتہ والے ساتھی ان کو عبدالغنی کو ان ساتھیوں کو لگایا کہ آپ نے کچھ حوالے نکالو جو حوالے انہوں نے جو نکالے جب اکابرین کے پرانے اکابرین وہ اکابرین ہے آپ کے علماء دیو بندوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیو بند کو تو لیڑ سو سال ہو گئے سمجھے بھی جن اکابرین دیو بند میں منحصر نہیں ہے دیو بند کے اکابرین وہ ہے اکابرین لیکن وہ پرانے اکابرین بڑے بڑے لوگ ہیں اکابرین صرف دیو بند سے تھوڑی آئے وہ پرانے فتوہ کی کتابیں بڑے بڑے اہمہ حضرات انہوں نے نکالا عبارت نکالا وہ عبارت وہ تھی کہ اللہ کی پناہ اس کو اگر آپ ظاہر بھی کریں گے تو تیری زبان کٹے گی فورا وہ ہے مولی زاہد کے پاس اس نے نکالا اس کے لئے دل گردہ چاہیے سمجھے اکابرین نے تکفیر تو کی ہے کافر کا کوئی دھوم نہیں ہوتا سمجھے بھی جن کافر ایسا کافر بھی ہوتا ہے تحجد بھی پڑتا ہے ایسا کافر ہوگا جماعتوں کی تشکیل میں بھی جائے گا ایسا کافر ہوگا کہ اس کے پیشانی گھس بھی جائے گی لیکن وہ آلہ درجہ کا کافر ہوگا اس کے لئے کوئی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیشانی پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے کہ وہ جی جی کس کے سمجھے ہیں کافر میں نے ارز کیا کہ وہ غزوہ میں بھی جائے گا جہاد میں بھی جائے گا وہ نبی کی درس کی پابندی بھی کرے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رفقاء کرام میں سے اس کا شمار ہوگا تجریح علیہ احکام الاسلام اسلام کے احکام بھی شاید اس پر جاری ہوں یہ تو ہوگا لیکن یہ ہے کہ قرآن اس کو کہے گا کہ نئی عام کافروں کو ہم کم سزا دیں گے یہ بے غیرت اور خطرنا قسم کا کافر ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ چاہے وہ غزوے میں بھی جائے چاہے محمد رسول اللہ کی درس میں بھی آ جائیں چاہے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمی ستار کر کے اس کو کفن بھی پہنا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم معاملہ دل کا کریں گے وَلَكِنْ يَنْظُرُ الْا قُلُوبِكُمْ وَآَعْمَالِكُمْ دل کا معاملہ کریں گے محمد رسول اللہ کی کمیس بڑی قیمتی ہے لیکن وہ کمیس وہ ہم پر فائدہ دے گی جہاں پر انیس بیس کا فرق ہو کسی کے نمبر اٹھارہ ہوں تو اس کمیس سے پھر بیس بن سکتے سمجھے بھی حکیم حضرات کہتے ہیں کہ جو آدمی مردانگی کمزوری ہے اس کو کچھ کمزوری کی ہے تو ہماری دوائی سے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جوش دلائیں گے سمجھے بھی جائیں باقی ایسا حکیم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس کو ایسی دوائی دے دیں کہ یہ بھی شادی کے قابل ہو جائیں آپ سمجھے نہیں رہے ہیں سمجھے نہیں سمجھے ایسا کوئی حکیم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو اس کو ایسا کشتہ دے دیتی یہ چار شادیاں یہ کرے کیا سمجھ میں ہے حکیم کی دوائی صرف وہ اٹھارہ بیس کا مسئلہ ہے جیسے کہ ہمارے امتحانت ہوتے نا تو فارش آتی لاتے کہ اس کو ضرور اپنے خامسہ میں داخل کرنا ہے سفارش گولی لگے مولی منظور فیلانے مولیوی کے خط لے کر آئے فیلانے والدین ہم بھی سانتیوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بابا سفارش تو ہم کریں گے لیکن سفارش وہاں ایک آدمی کے اٹھارہ نمبر ہے تو بیس کرا دو تو پچیس تیس کرا دو لیکن ایک بدوقت ہے ہی زیرو تو یہ تو بلکل ناجائزہ اور ظلم ہے محمد الرسول اللہ کی سفارش وہاں جو نفس ایمان تو ہو کم از کم نفس ایمان ہو پھر محمد الرسول اللہ کی کمیس بھی نفس دے گی اور آپ کی سفارش بھی نافی ہوگی سمجھے اور آپ کی دعائیں بھی نافی ہوں گی اور یہاں ایمان ہی نہیں ہے تو سوال لاکھ نبی بھی اگر سفارش کریں گے اس کی مغفرت نہیں ہوگی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ جُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ سمجھتا ہے ایک اس لئے اکابرین نے تکفیر کی ہے مولانا باقی آپ اپنے لئے اور میرے لئے دعا کریں کہ خدا ہمیں وہ جرت عطا فرمائیں کہ کلمہ حق کا اظہار آدمی کر سکیں یہ مشکل ہے سمجھے بھجا مولانا حمد علی الہوری جب توحید بیان کرتا ہے تو ان کی داڑی پکڑنے کی بھی منصوب باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے گھسٹ کر کے اس کو زلیل کر کے نکالو حضرت کو باقاعدہ ڈنڈے لے کر کے بیدتی آتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا آج لڑائی ہوگی یہ کرو ایک آدمی تم میں سے آ جائیں میں ایک ہاتھ میں قرآن مجھے ایسی بیماری لگی ہے سفر میں بھی درسِ قرآن کو ترک نہیں کرتے تھے آپ اندازہ کریں سفر میں آدمی جائے تب بھی درسِ قرآن اور توحید بیان کریں اور حضر میں بھی بریلین کی مسجد ہو یا دیو بندیوں کی اور فرمارے مجھے پتہ چل گیا کہ آج تمہارا منصوبہ بنا ہے مجھے زلیل کر کے نکالو گے مہربانی کرو میں ایک ہاتھ میں قرآن لے لیتا ہوں اور دوسرا ہاتھ میرا یہ ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ایک آدمی صرف مہربانی کرے ایک دو آدمی آجائے میرے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مسجد سے نکالو کہ تاکہ اس قیفیت کو اس شکل کو خدا تو دیکھ لے میرے پروردگار اس شکل کو تو دیکھے کم از کم کہ کس انداز پہ دو آدمی جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو لے جاتے ہیں تو میں خدا کو یہ بتا سکوں کہ میں خود اپنے اختیار سے نہیں نکلاتا مجھے نکالا گیا گسیٹنے کی بھی ضرورت نہیں چلتا رہوں گا میں خود لیکن ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرا ہاتھ میرا یہ ہے لڑنے کی ضرورت نہیں گسیٹنے کی ضرورت بھی نہیں آپ مجھے کھنچتے رہوں میں نکلوں گا اور میں تاکہ اس کو بتا بھی سکوں شاید دیجیٹل کیمرے کے ذریعے سے اس کی تصویر بنائی جائے شاید فرشتے سمجھے بے جن دیجیٹل کیمرے تو ان کے پاس ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کی تصویر بنائیں میں بھی نبیوں کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میری بیماری تھی ایک بیماری تھی جو اس سے مجھے کبھی نجات نہیں ملے قرآن بیان کرنے کی دیکھو میری حالت یہ ہے میرے پروردکار ہاتھ میں قرآن تھا دوزرہ ہاتھ مجھے دھسٹ کر کے نکالا گئے کھینچ کھینچ کر کے نکالا گیا تو اس خدا اس شکل کو اللہ تعالیٰ شاید نوٹ کر لے تو اب بریلوی ایک دوسرے کی طرف وہ کہتے آپ آگے ہو جاؤ وہ کہتے آپ آگے ہو جاؤ مولی صاحب نے ہاتھ تو بڑھایا کہ ایک آدمی صرف اشارہ کرے جیسے اونٹ کو مہار سے پکڑ کر کے بچہ بھی لے جاتا ہے لے جا سکتا تو اب کوئی وہ کہتے تو آگے ہو جاؤ تیسرے نکالا خدا کی قسم ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارا مولوی نہیں ہے یہ قرآن والا حلوہ خور نہیں ہے آگے ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے چوتھے نکالا کہ خبردار خبر دشمنی ہے لیکن اس حالت میں جب ایک ہاتھ میں قرآن ہے اس حالت میں اس کو نہیں کھنچنا سمجھے مولا نا یہ ہے باغیرہ تو بنو سمجھے بے جا باقی جو کچھ ہوگا تو سو ہوگا غیر مکلد دنیا کا خبیص ترین انسان ہے جو اللہ کی جو تہین کرے اور صلف سالحین کو اہمنا کرام کو اور صحابہ کو جو نمع نہیں ان سے بڑا بغیرت کون ہوگا سمجھے بے جا یہ بات ہے غلام سے نجفی کی کتابی میرے پاس ہے آپ اس میں دیکھو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی خنزیر کو مارنے کیلئے کتے کو کبھی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے کتے کو لے لیں خنزیر کو پہلے مارو کتے کو لے کر خنزیر کو ماریں گے پھر کتے سے نمٹ لیں گے امریکہ ہے یا دوسرے ملت کفر ہے وہ خنزیر ہیں تو یہ جو بریلوی ہے یا یہ غیر مکلدین ہے یا شیعہ ہیں یہ کتے ہیں کتوں کو لے کر کے ساتھ ہم چلیں گے خنزیر سے فارغ ہو جائیں گے پھر کتوں سے نمٹ لیں مولانا یہ اس خنزیر سے بدترین خنزیر صرف بات سمجھ کی ہے کہ آپ اس خنزیر کو خنزیر کیوں نہیں سمجھا آپ نے اس کو کتا کیوں سمجھا کہ کتا نہیں کہ اس خنزیر سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ اس خنزیر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا عمر کہیں سے کسی مرد کو دیکھتا اس کو ہاتھ جوڑ کر کے کہتا تھا کہ میں الٹا گرتا ہوں میرے اوپر چڑ جاؤ اس خنزیر نے خبیص نے آج تک یہ بات نہیں کی ان کو اتنا بھی پتہ ہے کہ مسلمان کمزور تو ہے لیکن مسلمانوں کی جذبات ہے اور مسلمانوں کی جذبات کے ساتھ کھیلنا آسان نہیں ہے وہ اس کو جانتا ہے امریکہ اس کو یہ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کو ڈالر دے دو وہ اپنی ماں دے گا یہ اس نے کہا مسلمان اپنی بہن دے گا یہ بھی کہا لیکن یہ مسلمان کی عام غیرت کا مسئلہ ہے یہ عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے اور عمر کوئی ایسی بیماری ابنہ کی بیماری لگی ہوتی کہ وہ الٹا ہو جاتا تھا یہ مسلمان کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے اور عقیدہ کا بھی مسئلہ ہے اس کو نہیں چھیڑا اس پر اس نے آتھ لگا ہے اور جس کو تو کتہ سمجھ رہا ہے وہ کتہ اسی کو بخاری میں روایت ہے نسائی میں روایت ہے کہ صحابہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ اس روایت وہ آپ نے بھی غلط سمجھا میں بات عرض کروں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نہاتے تھے تو حضرت عاشر نے نہا کر کے دکھایا بخاری میں بھی ہے روایت نسائی میں بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شکر صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہمبستری کس طرح کرتا ہے ورنہ وہ لیٹ جاتی اور شلوار کھول لیتی ہے اور یہ کہتی کہ تم میں سے کوئی چڑو میں بتا دیتی ہوں کس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب پاکستان سے عام دھڑا دھڑ چھپے سمجھتا ہے آپ سمجھیں گے کہ شاید سپاہ صحابہ کی بات کر واللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں سپاہ صحابہ کا نہیں آپ کو صاف سی بات بتا رہا سمجھے بھی جائیں لیکن بات جس کی صحیح ہو آپ اس کو لیتے کیوں نہیں یہ اسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے صحیح بات اور عدل و انصاف کو کیونکہ فلانا کہہ رہا ہے اور اسے دشمنی ہے وہ دو نمبر کا آدمی ہم اس بات کو نہیں لیں گے اس طرح نہیں کرو یہ گلہ ہے اس لئے بات وہی مفتی صاحب کی مفتی نظام بھی رحمت اللہ علیہ فرمائے بریلویوں کے مولویوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں سمجھتا ہے اور سمجھ لو بدہیات میں اور اقائد میں میں آپ کو اصول لکھوا چکا ہوں بدہیات میں اور اصولوں میں ٹانگڑانا اس میں مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے اللہ تی عارفو الخاصت والعام امام غزالی کے حوالے مستصفہ سے لکھوا ہے اس میں وہ اجماعیات میں اور قطعیات میں مناظرہ بھی نہ ہو اس میں تو صرف جوتا ہی اس کا علاج ہے اور ایسا آدمی کافر ہے سمجھے اب جہاد پر کوئی آپ کا مولیہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی جہاد سے جہاد بن نفس مراد ہے نہیں اس سے تلوار لے کر کہ میدان میں جانا مراد نہیں ہے جہاد بن نفس مراد ہے جہاد بن نفس اس کو کون پوچھے گا اس کے پیشانے گھس بھی جائے سجدے سے اس کی زندگی اگر بسترے اٹھانے میں گزر جائے خدا کی قسم اس کو کوئی بھی نہیں لے گا یہ مولانا محمد قصون آنو تو بھی کہے اور اللہ ونہ ورشاہ کشمیری کہے حرام ہے کہ اس کو کوئی لے لے اور حاجی امداد اللہ محاجر مکی کہے اس کو کوئی بھی نہیں لے گا یہ عقید کوئی بھی کہے اس لیے کہ مولانا محمد قصون آنو تو بھی اپنی جگہ پر بڑے آدمی آیت من آیت اللہ حجت اللہ علیہ العالمین اور ایسی بات نہیں کرے گا لیکن کرے بالفرض والمحال اس کو کوئی بھی نہیں لے گا صحابہ تابین تب تابین رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ستر ستر نبی ایک دن میں شہید ہو جائیں اور صحابہ وہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے نہایت بے دردی کے ساتھ کہاں کہاں کسی کو کفن بھی نصیب ہے کسی کو نہیں ہے دائی لاکھ تین لاکھ تفسیریں قرآن پاک کی اور ساری تفسیریں ایک طرف ہوں اور اب اگر کوئی آ کر کے یہ کہیں کہ نہیں وہ تو اللہ میں شبلی کو کس نے پسند کیا شبلی اللہ میں شبلی اس نے کہا جہاد اقدامی کچھ نہیں ہے جہاد دفاعی شبلی کی دال گلی نہیں شکر ہے کہ وہ اس کا چھوٹا جرم ہے جو اس جہاد کے حیعت قضائی شکل سے انکار کر رہا ہے یہ بڑا یہ ایمان کا مسئلہ ہے اس کے لئے دلائل موجود ہے اس کے لئے نہیں اس کے لئے دلائل موجود ہے شبلی جو کچھ کہہ رہا کہ جہاد اقدامی اور ابتدائی مراد نہیں ہے جہاد دفاعی مراد ہیں اس کی شریعت رہی اجازت دی ہے اس غریب کی دال بھی گلی نہیں اللہ میں شبلی نو مانی گلی نہیں دال اس کو اٹھا کر اس کے سر پہ مارا گیا سمجھے بھی جن شاہب علیہ اللہ نے کہا کہ عالم قدیم قدیم بن نو ہے ابن تحمیہ نے کہا قدیم بن نو ہے ابن عربی نے کہا قدیم بن نو ہے شاہب علیہ اللہ کہتا ہے کہ جہنم فنا ہو جائے گا ابن تحمیہ کہتا ہے کہ فنا ہو جائے گا ابن کجیم اس کو اٹھا کر ان کے سر پہ مارا گیا اس کو کسی نے لیا نہیں اور تکفیر کی لوگوں نے اہمہ نے تکفیر کی ان کی کافر ہے ما جلالت شاہ نہیں اتنے بڑے اہمہ ہونے کے یہاں تک بھی لوگوں نہیں کی یہ اتنے کابرین اتنے بڑے بدہیات اور قطیات میں مسئلہ نہیں چلے گا اس کی تکفیر کی جائے گی مدعی کی جو تصدیق کرے گا وہ بھی کافر ہے باقی جو چیز حواس کے ذریعے سے معلوم ہو یا بدہتاً معلوم ہو او دلیل یا کسی دلیل کے ذریعے سے امارات کے ذریعے سے معلوم ہو دلائل سے فلیس بھی غیب اس کو غیب کوئی کہتا بھی نہیں ہے ولا کفر فی دعویٰ اس کا کوئی اگر دعویٰ کرے گا اس کی تکفیر نہیں کریں گے وہ تو علامات سے دے کر موسمیات والے بھی بتاتے ہیں ولا فی تصدیق علی الجزم فی الیقینی اگر یقینی بات ہے اور یقینیات میں اس کی کوئی تصدیق کرے اس میں بھی اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور ذنیات میں سے کوئی ذنن کوئی بات وہ بھی دلائل سے کہہ دیتا ہے تو تب بھی محققی کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اب سمجھو وَبِحَادَتْ تَحْقیقِ اِن دَفَعَ الْإِشْكَالُ یہ میری اس تحقیق سے جو غیب کی میں نے تعریف کی لوگ ان کو غیب سمجھتے دیوبندی خود غیب سمجھتے کہ ہم جوزی علم غیب نبی کے لیے مانتے دیوبندی کی اپنے کتاب بھی بھری ہوئی ہے سمجھے بجھا بلے علمی تو ویسے ان کو غیب کہتا ہے لیکن دیوبندی بھی غریب وہ بھی کہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس تحقیق سے وہ اشکال ختم ہو گیا جن امور کے سلسلے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اَنَّا مِنَ الْغَيبِ کہ وہ غیب میں سے ہیں وَلَيْسَتْ مِنْهُ وہ غیب ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ غیب وہ ہے کہ حواس سے معلوم نہ ہو علمِ ضروری بھی نہ ہو علمِ استدلالی بھی نہ ہو علمِ حصولی اور استدلالی بھی نہ ہو وَلَيْسَتْ مِنْهُ حقیقت میں یہ غیب نہیں ہے کیوں؟ اس لئے غیب نہیں ہے لِكَوْنِا مُدْرَ قَتَمْ بِسَمَعَا ہے سمجھے بے جن اب سمجھو سمع کا مطلب ایک یہ یہ حواس یا شرعن وحی کے ذریعے سے جو چیز وہ خیر آگے آ رہا ہے تو سمع سے جو چیز قوت سامیہ سے آپ کو پتا چلے مجھے پتا چل گیا امریکہ ہے میں غیب جان رہا ہوں سمجھو بے جن پوری دنیا نے مجھے بتا دی اس کا علمِ مجھے سمعان حاصل ہو گیا میں نے امریکہ کو دیکھ لیا یا علامتوں سے کسی چیز کو جو آپ سے غیب ہے میں نے دیکھ لیا عوی الوسرے عوی الدلیلے تو یہ چیزیں غیب ہے ہی نہیں ان کو کوئی غیب کہتا ہی نہیں ہے اس لئے جب یہ مسئلہ آپ سمجھے تو اب سمجھو فرماتے ان عمور میں سے جن کو لوگ غیب سمجھتے ہیں ان کی غلطی ہے ایک ان میں سے اخبار الانبیاء نبیوں کے خبریں ہیں نبیوں نے جن چیزوں کی بات بتائیں ان کو بھی لوگ غیب سمجھتے ہیں وہ غیب نہیں ہیں لیانا مستفادت من الوحی وحی اللہ نے ان کو بتا دی جبریل نے بتایا وَمِنْ خَلْقِ الْعِلْمِ ضَرُورِ فِيهِمْ یا اللہ نے وہ علم نبی کے ذات میں پیدا کر دیا نبی کو بتا دی تو تب بھی وہ نہیں اَوْ مِنْ اِنْكِشَافِ الْقَوَائِنِ عَلَىٰ حَوَاسِهِمْ یا اللہ تعالیٰ نے حقائق کو کھول دیا کشف کر دی عَلَىٰ حَوَاسِهِمْ نبی کے حَوَاسِ پر نبی نے اس کا ادراع کر دیا اس کو کوئی غیب کہتا ہی نہیں ہے جان چھٹے اور جھگڑا ان کا نہیں ہے جھگڑا علم الغیب کا ہے تکفیر اور عدم تکفیر علم الغیب کی ہے سمجھے بھئے جن آج اگر برے لئے صرف یہ تو کہہ دیں کہ ہم اِنباؤ الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب وہ بھی فضول چیزوں کی نہیں مَا يُحتاجُ لَي فِي أُمورِ الدِّين دین میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی اطلاع الغیب، امباؤ الغیب، اخبار الغیب کی بات کرتے یہ کیا ہم بیرے لئے ہم بھی ہنے فیئے، وہ بھی ہنے فیئے فرعیات میں اے گل جی اوہ تُسی سمجھ گئے نہیں سمجھے علم غیب کسنا میں دانت بجد پر وردگار ہر کسے گو یک کمی دانم ازوبہ ورمدار مصطفیٰ ارگز نگفتے تانا گفتے جبرائیل جبرائیل ایش ہم نگفتے تانا گفتے اے کردگار علم غیب کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے تو اس کو بھروسہ نہ کرو اس خبر پر یقین نہ کرو مصطفیٰ نے ایسی بات کوئی بھی نہیں کہیے کوئی بات غیب کی مصطفیٰ نے نہیں بتائی جب تک جبریل نے نہیں بتایا اور جبریل بھی اس وقت تک نہیں بتاتا جب تک خدا نہ بتائی اور جب خدا نے بتایا جبریل نے بتایا جبریل نے بتایا جبریل نے بتایا تو محمد نے بتایا محمد نے بتایا وہ بھی غیب نہیں ہے جبریل بتا رہا ہے وہ بھی غیب نہیں ہے خدا نے جو بتایا بس وہی تھے جو اللہ کے پاس جو علم ہے وہ غیب ہے اور جو بتانے کا جب سلسلہ شروع ہو گیا سمجھے بھی جن جبریل کے اندر اللہ تعالیٰ من خلق العلم ضروری فی جبریل جبریل کے اندر اللہ تعالیٰ وہ علم پیدا فرما دیتے ہیں اور پھر جبریل آ کر منتقش ہو جاتی وہ چیزیں جبریل کی ذات میں جبریل آ کر محمد الرسول اللہ کو بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسر سے اپنے سما سے ان کا ادراک کرتا ہے تب بھی وہ غیب نہیں ہوں گے پھر صحابہ اپنے سما اور اپنے افسار سے اس کا ادراک کرتے ہیں اس کو محمد الرسول اللہ سے لے وہ غیبی نہیں رہے سمجھتا ہے اس لئے مولانا ایک دلیل بھی غیب پر نہیں ہے علم غیب پر جو دلائل ہے وہ اطلاع الغیب کہ وہ آپ کے مدعہ کی نہیں ہے اور جو آپ کا مدعہ ہے وہ علم غیب ہی نہیں ہے اور سمجھو آپ جو لڑ رہے ہیں جس چیز میں آپ کو لڑنا تھا اس میں آپ لڑ بھی نہیں رہے اور آپ جس میں لڑ رہے وہ وہ چیز نہیں ہے جس پہ آپ کو لڑنا ہے کیا سمجھ میں آیا کتاب تو آپ نے لکھی دو سو صفات کی تین سو صفات کی سمجھے بھئی جن میں ارذ کر رہا ہوں کہ جو بھی رہے لڑی کا مدعہ علم الغیب تو دلائل اس پر نہیں اور جس پر دلائل ہے وہ مدعہ نہیں وہ اطلاع الغیب ہے اخبار الغیب انبعہ الغیب سمجھتا ہے یہ نہیں ہے جو اس کا مدعہ ہے علم الغیب دلائل اس کے نہیں ہے اگر کچھ دلائل ہے بھی وہ اطلاع الغیب اخبار ہو اور جس چیز پر دلائل ہے وہ اس کا مدعہ ہی نہیں ہے اور آپ سے گزارش دربندی صاحب جس چیز کے بنیاد پر دلائل سے آپ کو جس مدعہ پر لڑنا ہے وہ مدعہ آپ بھی نہیں سمجھے آپ بھی تو کہتے ہیں کہ جوزی ہاں بھر جوزی مانتے بھئی سمجھے بھئی جن اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَّا إِلَهِ رَاجِو اِنَّا لِلَّهِ وَيْنَّا إِلْهِ رَاجِو لِقَوْنِهَا مُدْرَقِ کیا فرماتے ہیں اِن دَفَالْ اِشْكَالُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي جُزْعَمُ أَنَّهَا مِنَا الْغَيْبِ اور وہ جُزْعَمُ زَائِمْ کونے جو گمان کرتا ہے دیوبندی بھی گمان کرتا ہے وہ بھی غلیب اس لئے مولانا یہ گل ہے اب آؤ کس کو کیا پتا ہے آدم علیہ السلام سے لے لو میں ارز کر رہا ہوں کہ باقی انبیاء کے لئے یہ غلیب اتنے شد و مد سے دعویٰ بھی نہیں کرتے مسئلہ کچھ کمزور ہے یہ عزت صرف محمد الرسول اللہ کو بخشتے ہیں یہ مقام اللہ کی صفت چھین کر کے اس میں اشتراک کی صورت پیدا کر کے محمد الرسول اللہ کو شریک کرتے ہیں اللہ کی توہین کر کے جنت حاصل کرنے والے حضرات باقی نبیوں کے بارے میں دھیمے دھیمے الف آزمیں کہتے ہیں سمجھتا ہے اوھ 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 Komma کیا سمجھ میں آیا خدا راں کوئی ذہین آدمی وہ اس کو سمجھے محصور بین الحاصرین کلی ہے لیکن پھر بھی محصور بین الحاصرین یہ بتایا تھا نا پانچ سو چورتر برخوردار والا حشا مولانا ہمارے اور بریلویوں کی درمیان میں یہ مقدمہ متفقن علیہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری کائنات میں انبیاء غیر انبیاء سب سے زیادہ ہے ایسا ہے نہیں ہے اڑے بولو ایسا ہے رضا خانی بھی یہی کہتے ہیں آپ کا علم یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک جی ہاں ما کان وما یکون مولانا وہ محصور بین الحاصرین ہے ممکنات حاضرہ اور غائبہ جس کی تفسیر اللہ محمد رضا خان نے کی ممکنات واجب کی اپنی ذات اس سے مستصنا رہی اس کے صفات بھی وجوب کے درجے میں وہ بھی قدیم مستصنا رہیں ما کان وما یکون یہ ممکنات ہیں اور ممکن محصور بین الحاصرین ہے ممکن کی بدایت بھی ہے ممکن کی نہایت بھی ہے ہاں اے یہ محصور بین الحاصرین ہے ہاں ٹھیک ہے اس کی حدود معلوم ہو گئے ہو گئے اب جب یہ محصور بین الحاصرین ہے اس کے حدود مقرر ہو گئے ما کان وما یکون بعد میرے پیارے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ما کان وما یکون ہو گئے محدود ٹھیک یہ ما کان وما یکون میں عربوں کھربوں پتن کیا کتنے ممکنات حاضرہ غائبہ ہوں گے ان سب کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اور آپ کی بقول تمام انبیاء کرام اللہ علیہ وسلم کو ممکنات کا علم اس طرح ما کان وما یکون کا کلی علم غیب ہے تو منکل لنوجو محمد الرسول اللہ کے ساتھ وہ برابر ہو گئے وہ مکمد کہاں گئے کہ جب ہمارے اور آپ کے در میں ہم اتفاق کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے اس لیے کہ یہ کلی ہے آپ کی جو دو نکتوں میں گھرا ہوا ہے ما کان کانا ایک نکتہ ہے اور یکونو الہ یوم القیامہ ایک نکتہ ہے ہم اب اس میں کچھ کمی ہے کسی اور نبی کے لیے تو پھر ما کان بھی ناکس ہو گیا یکون کی کچھ چیزیں اگر کسی نبی سے منفی ہے تو کلی نہیں رہا سمجھے تو ان کے لیے بھی آپ جوزی مانتے ہیں آپ بھی گستاخ ہیں اور اگر کسی کانا کے کوئی فرد میں کمی بھی نہیں ہے اور یکونوں کے بھی کسی فرد میں کمی نہیں ہے وہ بھی اسی طرح کلی طور پر نبیوں کے لیے ثابت ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر آپ کا علم اور دوسرے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر رہا وہوہ خلاف المفروض ہے یہ خلاف مفروض ہیں اور وہ جو متفقن علیہ جو مقدم ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ آپ کا علم سب سے زیادہ ہے گلتی سمجھے نماری پر سمجھ میں کون آئی سمجھے بھی جائے سمجھتے ہیں اور یہ بھی لکھ لو اس لیے کہ عالم الغیب صفت اختیاری ہے ایسا اختیار اس کے پاس ہے کہ تمام چیزوں کا علم اس کو ہے جب چاہا جس چیز کا علم چاہا جس وقت میں چاہا جس کے سامنے چاہا جس کے پوچھنے پر چاہا جواب دینا چاہا فوراں بتایا اور زہول بھی اس کو نہ ہو نسیان بھی نہ ہو زہول میں چیز بساوقات یاد رہتی ہے لیکن وقتی طور پر کچھ ہوش ہو رہے گبر آ گیا ہے یا کوئی زہول ہو نسیان میں بیسے بھول گئے عالم الغیب کو مولانا کبھی نسیان نہیں ہوتا زہول نہیں ہوتا اب آدم علیہ السلام سے شروع کرو آ کر ان کے سامنے تمہارے پروردگار نے تمہیں منہ تو کیا ہے سمجھے اس شجرہ سے لیکن اس لیے منہ کیا ہے کہ کھاؤگے تم ملائک بن جاؤگے ہمیشہ رہوگے خدا کے قریب ورنہ تو اسی طرح انسان ہی رہوگے وَقَاسَمَهُمَا قسمیں کھائیوں کی سامنے قرآن کہتا فَنَسِيَ آدَمْ آدَمْ بھول گئے عالم الغیب کو نسیان ہو گیا سمجھ میں آیا آیا سمجھ میں یہ تو ہو گیا بیرے لیوی والی بات مولانا افغانستان میں میں جنگ لڑ رہا ہوں تو آمین روسیوں کے خلاف امریکیوں کے خلاف میں جنگ لڑ رہا ہوں رات کے شدید تاریکی میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے کوئی آ رہا ہے مجاہدین بھی کہہ رہے کہ اللہ کی قسم یہ روسی ہے میرا بھی گمان میں نے اس قسم پر خدا کے وہ صوفی صاحبان اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کی عظمت کے پیش نظر یقین کر لیا کہ واہ بلکل ٹھیک میرا بھی اپنا گمان یہی ہے ظن غالب یا یقین کہ واقعتا یہ کوئی روسی ہے خوب سمجھ لینا میں نے کلاشنگ کو فتان لیا ڈس 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 وہ ڈھیر ہو گیا بتی لے کر کے گئے تو دیکھا کہ وہ وفاق المدارس کا کوئی فاضل تھا اور وہ کوئی شیخ الحدیث تھا یا کوئی شیخ خود تفسیر تھا جو ڈھیر ہو گیا مولانا شرعن تو مجھے شرعن تو آپ مجھ سے اس کی دیت بھی لے لے میں اس کا کفارہ بھی دے دوں یہ ہوگا لیکن مجھے ثواب ملے گا حقیقت میں یہ میرا گناہ نہیں ہے میں نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا مندی کیلئے کیا آپ سمجھیں لیکن جو آدمی زنا کرتا ہے وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو بلو جو چوری کرتا ہے اور ڈاکر ڈالتا ہے قتل کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا بلو گناہ میں اللہ کی رضا مندی قطل مراد یا کوئی اس لیے گناہ کرتا ہے تاکہ میں خدا کا قریب بن جاؤں آپ سمجھیں گناہ میں یہ چیز نہیں ہوتی نہیں ہوتی صوفی صاحب نے قسم اٹھایا کہا ویسے انسان چند دن یہاں جنت میں رہو گے چند دن خدا کو دیکھتے رہو گے اللہ کی رفاقت چند دن آپ کو حاصل ہوگی اگر انسان رہے لیکن اللہ دی قسمیں میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ جو شجرہ کھاؤ گے نا تو پھر فرشتے بنو گے جیسے کہ وہ ہمیشہ پروردگار کے قریب ہے اسی طرح تم رہو گے جنت سے نکلو گی بھی نہیں اور چوبیس گھنٹہ پوری زندگی لا الہ عبد العباد ہمیشہ 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 عبد العباد اللہ کی یہ ہے کہ وہ زیارت تمہیں رہی گی اور یہ اگر شجرہ کھاؤ گے نا تو پھر یہی چیز حاصل ہو ہمیشہ جنت ہمیشہ خدا کا قرو ہمیشہ خدا کی زیارت تو اب بتاؤ کہ آدم علیہ السلام شجرہ کھار رہا کس لئے کھار رہا اللہ کی رضا کے لئے کھار رہا یہ اللہ کی رضا کے لئے مولانا کھار رہا اس لئے یہ گناہ ہے ہی نہیں بولو یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے جو مودودی ملعون اس کو گناہ سمجھتا ہے اور اسیان اور معصیت کا اگر اطلاق اس پر کیا ہے ظاہری طور پر اور مشاکل اکن یہ وہی ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے www.ahnaf.com علماء کرام کی تکاریر مناظرے حمد و نات اور اسلامی کارڈیو کا بہترین کریکشن اناf.com موسیقی